ہریانہ کے کرنال میں ہوئے لاتھی چارج میں غیل کسانوں کا حال جاننے کے لیے کسان نیتا راکیش ٹکیت پہنچے ٹکیت نے سرکار پر نشانہ سادتے ہوئے کہا سرکار ٹکراو کی ستھتی چاہتی ہے آنے والے دنوں میں اس کا خامیاجہ سرکار کو پورے دیشت میں مغتنا پڑے گا ٹکیت نے دوشی ادھیکاری اور سر پھوڑنے والے ادھیکاری کو سرکاری ٹالیبانے ادھیکاری کا درجہ دیتے ہوئے دوشی ادھیکاری کے خلاف کرروائی کی مانگ ٹکیت نے دوشی ادھیکاری کے خلاف کرنان کے اندر جو بھائیل ہوئے جو سپل میں ہیں رات نہیں آ پائیں کیونکہ دو بجگے تھے اور یہ سب ساتھی ہے سب کسان ہیں اور آئے ہیں ان کے پاسیوں اور کل ان کا یہ کراہ ہے کہ پرساسم کے دواب میں ڈاکٹری اور میڈیکل پولیج پہ بھی پرساسم کا قبضہ ہے ایک طرح ہے جن لوگوں کو چوٹ لگی ہوئی تھی ان کو بھی دھر بھیج دیا گیا بہت 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 گئی ہے یہ ان کے چوٹ لگی ہوئی ہے بہت ناک کی اٹری اور آنکھ میں پرساسم سے درد ہے اور آنکھ مقصان ہوئے آنکھ کو اور چار بار لٹھیں چارج وہاں کئی سو لوگ آیاں ہاں پر لیاں یہ س طرح کا جو تالیوان فرمان یہاں کا جو پرساسم دے رہا ہے اس کی پرساسم سے گھولیندہ کسان کرتے ہیں اور ایک کی سب سے جو سرکاری تالیوانوں کے ادھیکاری جو کمانڈر تھے جو ادھیکاری ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کا صرف اوٹ کانا چاہیے کیا کوئی آئی ایس ادھیکاری اس طرح کی بات کر سکتا ہے اس کے خلاب کیا سرکار کا روائی کریں گے نہیں سرکار کا روائی کرتے تو اس کی پوشٹنگ چھتیس گرڈ نقسل والے چھتر میں کر دینی چاہیے ایس ادھیکاری کہ کوئی جو گھٹھے ہوئے کسان اور گھلوڑوں پہ لاتھی چارج ایک لئے چرچر جگہ تھا اور اس طرح ہے کہ کئی سو لوگ ہیں جن کا چھوٹنگی ہے یہاں پہ کلپنا چاولہ جو میڈیکل پولیس ہے ہم یہاں پہ ہیں اس ٹائن پہ کروانے چندہ اور بہت لوگ جو ہے ہمارے دہال ہے جن کو بھر بھیج گیا گیا وہ پہ پھر آ رہے ہیں میڈیکل کروانے کے لیے اسے بھی لوگ ان چنجوں کو دیکھے اور دھیان دین سمسل کیوں گے